سب سے پہلے ہم خبر آپ کو دیں گے چیف جسس آف پاکستان اور ان کی اہلیہ سمیت سپریم کورٹ کی اٹھارہ ملازمین کی کرونا ٹس نگڈیو آئے پولی کلینک ہسپتال میں سپریم کورٹ کا ایک ملازم کرونا آئیسولیشن میں زیر علاج ہے پولی کلینک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اب تک سپریم کورٹ کے ملازمین کو پولی کلینک ہسپٹل میں کارنٹین کرنے کا کوئی بھی نوٹس نہیں ملا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوال سے بات کریں گے سبا بجیر سے سبا بتائے گا بلکل کورونا وائرس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اٹھارہ ملازموں کی جو ٹیسٹ کیے گئے تھے اس میں سے ان لوگوں کی جو ٹیسٹ ہیں وہ نیگٹیو کراٹیے گئے ہیں قومی دارہ صاحب کی جانے سے جن اٹھارہ لوگوں کی ٹیسٹ کیے گئے تھے ان میں چیف جسٹس پاکستان کی بیگم سمیت اٹھارہ ملازمین سپریم کورٹ کے شابل تھے جن کے یہ ٹیسٹ کیے گئے تھے پولی سپتال میں سپریم کورٹ کا ایک ملازم جو ہے وہ اس وقت پر زیر علاج ہے جو آئیسولیشن وارڈ میں داخل ہے جس کے بعد سپریم کورٹ میں دوسرے ملازمین کے ٹیسٹ کرنے کا تسلہ جاری ہے اور اٹھارہ جو ملازم ہیں ان کے ٹیسٹ نیگٹیو آ گئے ہیں جبکہ باقی ملازمین کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ابھی ہو رہے ہیں پولی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس وقت پولی سپتال میں سپریم کورٹ کے ملازم سمیت دو اور لوگ دیرے علاج ہیں جبکہ اب تک سپریم کورٹ کے ملازمین کو پولی سپتال میں کرنٹین کرنے کا کوئی بھی نوٹس نہیں ملا ٹھیک ہے سبا شکریہ آپ کا سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں گے چیف جسس آ پاکستان اور ان کی اہلیہ سمیت سپریم کورٹ کے اٹھارہ ملازمین کی کرونا ٹیسٹ نیگٹیو آئے پولی کلینک ہسپتال میں سپریم کورٹ کا ایک ملازم کرونا آئیسولیشن میں زیر علاج ہے پولی کلینک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اب تک سپریم کورٹ کے ملازمین کو پولی کلینک ہسپٹل میں کرنٹین کرنے کا کوئی بھی نوٹس نہیں ملا ہے آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوال سے بات کریں گے سبا بجیر سے سبا بتائے گا بلکل کورونا وائرس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اٹھارہ ملازموں کی جو ٹیسٹ کیے گئے تھے اس میں سے ان لوگوں کے جو ٹیکس ٹیسٹ ہیں وہ نیگٹیو قرار دیئے گے ہیں کومی دارہ صاحب کی جانے سے جن اٹھارہ لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے تھے ان میں چیف جسس پاکستان کی بیگم سمیت اٹھارہ ملازمین سپریم کورٹ کے شامل تھے جن کے یہ ٹیسٹ کیے گئے تھے پولی اسپطال میں سپریم کورٹ کا ایک ملازم جو ہے وہ اس وقت پر زیر علاج ہے جو آئیسولیشن وارڈ میں داخل ہے جس کے بعد سپریم کورٹ میں دوسرے ملازمین کے ٹیسٹ کرنے کا تسلہ جاری ہے اور اٹھارہ جو ملازم ہیں ان کے ٹیسٹ نیگیٹیو آ گئے ہیں جبکہ باقی ملازمین کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ابھی ہو رہے ہیں پولی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس وقت پولی اسپطال میں سپریم کورٹ کے ملازم سمیت دو اور لوگ زیر علاج ہیں جبکہ اب تک سپریم کورٹ کے ملازمین کو پولی اسپطال میں کارنٹین کرنے کا کوئی بھی نوٹس نہیں ملا ٹھیک ہے سبا شکریہ آپ کا سب سے پہلے ہم خبر آپ کو دیں گے چیف جسس آپ پاکستان اور ان کی اہلیہ سمیت سپریم کورٹ کے اٹھارہ ملازمین کے کرونا ٹیسٹ نگڈیو آئے پولی کلینک اسپطال میں سپریم کورٹ کا ایک ملازم کرونا آئیسولیشن میں زیر علاج ہے پولی کلینک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اب تک سپریم کورٹ کے ملازمین کو پولی کلینک ہسپطال میں کارنٹین کرنے کا کوئی بھی نوٹس نہیں ملا ہے آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں اس حوال سے بات کریں گے سبا بجیر سے سبا بتائے گا بلکل کورونا وائرس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اٹھارہ ملازموں کی جو ٹیسٹ کیے گئے تھے اس میں سے ان لوگوں کے جو ٹیسٹ ہیں وہ نیگٹیف قرار کیے گئے ہیں قومی دارہ سید کی جانے سے جن اٹھارہ لوگوں کے ٹیسٹ کیے گئے تھے ان میں چیف جسس پاکستان کی بیگم سمیت اٹھارہ ملازمین سپریم کورٹ کے شامل تھے جنکہ یہ ٹیسٹ کیے گئے تھے پولی کلینک اسپطال میں سپریم کورٹ کا ایک ملازم جو ہے وہ اس وقت پہ زیرے علاج ہے جو آئیسولیشن وارڈ میں داخل ہے جس کے بعد سپریم کورٹ میں دوسرے ملاثمین کے ٹیسٹ کرنے کا تسلہ جاری ہے اور اٹھارہ جو ملاثم ہیں ان کے ٹیسٹ نیگٹیو آ گئے ہیں جبکہ باقی ملاثمین کے ٹیسٹ جو ہیں وہ ابھی ہو رہے ہیں پولی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس وقت پولی سپتال میں سپریم کورٹ کے ملاثم سمیت دو اور لوگ زیرے علاج ہیں جبکہ اب تک سپریم کورٹ کے ملاثمین کو پولی سپتال میں کارنٹین کرنے کا کوئی بھی نوٹس نہیں ملا ٹھیک ہے سبا شکریہ آپ کا